تیس سالہ عجب خان عجب خان اکیلا نہیں پیشاور اور گردو نوا میں انٹی بنانے کی بٹوں میں ہزاروں مزدور کام کر رہے ہیں جن میں سے بیشتر کیلئے علودی اور دوان جانلیوہ امراض کا سبب بنا ہے مٹی سے انٹ بنا رہا اور پھر اس کی پکائی جس کیلئے بٹوں میں آگ دیکھانے کیلئے مدرد اشیاء کا استعمال کیا جاتا ہے نہ صرف علودی کا باعث بنتا ہے بلکہ سینئے اور سانس کے خطرناک امراضی پیدا کرتا ہے بٹوں میں کام کرنے والے انپڑ افراد روزگار کرتے ہیں جنہیں علم ہی نہیں ان کے صحت کے لئے کیا چیزیں نقصان دے ہیں بٹا خرص اسنسویشن کے مطابق انہیں حکومت کا کوئی تعاون حاصل نہیں اب ترسو تحال پر بٹا خشت مالکان مزدوروں کو ہی مورد الزام ٹہراتے ہیں ملک کی حالات صحیح نہیں ہوتے ہیں تو لیبر کی کیا حالات بندے گی وائش نہیں ہے کہ اس کا صحیح ہو جائیں زندگی اس کا بدل جائے یہ لیبر ایسے ہیں یہ فضول خرچ لوگ ہیں فضول کام کرتے ہیں یہ لوگ یہ ٹی وی اور ڈرامے اور یہ اور اور دوسرا یہ ہے کہ ہم اس کو بجلی کا بل اس کا نہیں ہے ہم بٹے والے دیتے ہیں گیس کا بل اگر کسی بٹے میں گیس ہو تو بل اس وہ نہیں دیتے ہیں بٹے والے دیتے ہیں کوارٹر بٹا بٹے والے دیتا ہے پشاور سمیت چوبے کی مختلف علاقوں میں سینکلو بٹا خشت میں کام کرنے والے ہزاروں مزدوروں کو مختلف بیماریوں کا سامنا ہے تاہم حکومت نے انہیں مکمل طور پر مزرانداز کیا ہوا ہے کیم نرم نوات آیات کے ساتھ مسلط اللہ دنیا نیوز پیشان